لیکن انڈیا کی اگر ہم بات کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے چک کوئی مفاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ انڈیا ہے سا بگ پاپیلیشن اور بہت زیادہ پاپیلیشن جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہو بھی سکتی ہے بیسیکلی دیکھیں میس دشمن دشمن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا رشیا ہمارے کبھی بھی اس نے بائیکارڈ نہیں کیا یہ ایک پروپے گھنڈا ہے جو ورڈ میں چل رہے ہیں رشیا ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں مگر یہ انڈیا جو ہمارے اگینس پروپے گھنڈا کر رہے ہیں یہ بلکل غلط کر رہے ہیں اس ماملی کو آپ کا نام آمنا آمنا مجھے بھی بتائیں کہ اس وقت رشیا یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور جو رشیا ہے اس نے بائیکارڈ کر دیا پاکستان کو ٹھیک ہو گیا وجہ کیا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ یوکرین کی مدد کر رہا ہے اور یہ جو ٹھیک چل رہا ہے کہ بائیکارڈ پاکستان یہ انڈیا میں ٹویٹر پر بہت زبردست اور تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ چلایا ہے بھی انڈیا نے خود دیا تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ اس کے پچھے انڈیز کا کیا مفاد ہو سکتا ہے لیکن میرے خواہ میں آئی ہاں آئی دیا آباو دس میں نے بھی تک نیوز یہ والی نہیں دیکھی ہے لیکن انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے چھے کوئی مفاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ انڈیا has a big population اور بہت ساری population جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہو بھی سکتی ہے اور آپ خود جانتی ہیں کہ you know 130 جو ہے ان کی population ہے more than plus اس کے تو اس کے اندر اگر مطلب وہ 1000 لوگ بھی trend چلائے تو وہ trend کہاں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر ہم یکرین کو support کر رہے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ جو ہے انگلج ہے انوال ہے کیونکہ آئل جو ہے وہ پر چیز کر رہا ہے انڈیا وہاں سے اور کافی ساری جو ہے ڈیبیٹس بھی اس بات پر ہوتی رہی ہیں پچھلے کچھ ٹائم کے اندر ہم لوگ نے بہت ساری نیوز بھی دیکھی کہ وہ لوگ پر چیز کر رہے ہیں they are not reluctant on that لیکن یہ ہے کہ اگر انڈیا کر رہا ہے اس کو جو ہے بائی کٹ پاکستان کے بارے میں کوئی کامپین کر رہا ہے تو آئی this is disappointing i guess اور اسے ہمیں بتائیں کہ ہم نے یوگرین کی مدد کیا ہے وہ کسی مفاد کی بیس پر کیا ہے یا on the basis of humanity دیکھیں اس چیز کو ہم لوگ ویسے تو اگر ہم لوگ اپنی political history کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ بڑی ایک sentimental country ہے ہم لوگ سنتیمنٹس میں بڑی زلدی بہت جاتے ہیں میرے خواہل میں تو آئی as for the situation i think this is a sentimental situation and it is a sentimental favor آج سے ہم اس بھی بتائیں کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے یوگرین کے ساتھ کچھ اچھی نہیں بنتی ہے اور ہم یوگرین کی مدد کر رہے ہیں تو کیا جو ہمارے relationship سے امریکہ کے ساتھ وہ effect ہوں گے یا نہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے relationship already effect کافی حد تک ہو چکے ہیں کیونکہ جب پاکستان جو ہے وہ رشے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رہا تھا تب ہی کی بات ہے کہ US اور پاکستان کے relation کافی حد تک جو ہے effect ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے US کہے گا ہم لوگ کرتے جائیں گے تب تک تو ہمارے relations بہتر رہیں گے اور جیسے ہم لوگ نے تھوڑی تو تڑا کی تو ہمارے relations بہتر ہو جائیں گے اسلام علیکم آپ کا نام حفظہ تاہر حفظہ مجھے یہ بسائیں کہ اس وقت رشیا نے پاکستان کو بائکوت کر دیا ٹھیک ہو گیا وجہ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہے ہیں اور ہم یوکرین کی مدد کر رہے ہیں اور یہ جو ٹیگ ہے بائکوت پاکستان یہ انڈیا میں بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر جا رہے ہیں اور اس کو انڈیا نے ہی اتنے ٹرینڈنگ پر لے گیا وہ اس کے پچھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریزن ہو سکتے کہ انڈیا سے کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انڈیا سے یہ کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان کو بدنام کرنے کے پچھے ہر طرح کی سازش اور ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے اور ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اور موقع ان کو مل گیا ہے کہ ہم لوگ یوکرین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں ایک ملک ہمیں ہاتھ نہیں پکڑا رہا انڈیا ہمیں ہاتھ نہیں پکڑا رہا انڈیا ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے بات ہوئی ہے نا سٹوڈنٹس والی آپ کا دوست ہے اور دوست ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ وہ اس طرح کوپریٹ نہیں کرتا تو پھر آپ ایسی کریں گے نا اس کی ٹانک کھینچیں گے اور اندرونی معاملات سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے یا ٹی سی بازی کریں گے تو بس یہی بات انڈیا نے بھی ہمارے ساتھ کیا ہے انڈیا یہی چاہتا ہے کہ خود ترقی کرتا جائے اور پاکستان کہ اگر کہیں اس کو پوزیٹیف چیز نظر آجتی ہے جس طرح یوکرین کا آپ نے مجھے بتایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کی ٹانک کھینچے اور پورے انڈیا میں پاکستان کا بائی کارٹ انڈیا جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے جاپان سے چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے یو اے کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے سونا ان کو سستہ مل رہا ہے پیٹرول وہ لوگ بنانے چاہ رہے ہیں میڈیکل کی فیلڈ دیکھے جائے تو وہ ان کی بہت اچھی آئی ٹی دیکھے جائے ایڈی دیکھے جائے تو کہیں سے اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑنا کہ پاکستان کسی طرح ان سے آگے نہ نکل جائے خیل کر casting بیٹر ویقیم پاکستان پیوہ بہت بہت دور ہے پاکستان کو بہت دور ہے پاکستان ان سے آگے نہیں نکل سکتا ہم پاکستان کو جائے نہیں کسی مفاد کے حال کو دیکھیں اس میں ہم پاکستان ہی دیکھوں لیکن ہم وکم آپ دور میں کر ساچ بشگوں اپنے مفاد کے بغیر اگر ہم کو بدت کر رہے ہیں ۔apaکستان کچھ کر کے آمنےELI دنیا کے لئے بھی یہی ہے اور ہمارے لئے بھی یہی ہے کہ ہم یوکرین کی مدد کر رہے ہیں تو کیا اس سے ہمارے جو ریلیشنشپ امریکہ کے ساتھ ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں یا مزید بہتر ہو سکتے ہیں میرے حال سا خراب ہو سکتے ہیں خراب ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو امریکہ ہے وہ ویسے ہم لوگ پاکستانی امریکہ سے بہت زیادہ درتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ بہت ایک سٹرونگس پاور ہے اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پاکستان رہتا سہتا امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اور پیچھے پاکستان کے پاس بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہے انڈیا کے ساتھ اچھے نہیں ہے کسی بھی ملک کے ساتھ اچھے نہیں ہے جو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یوکرین کی ہیلپ کرنے کے وجہ سے میرے حال سے وہ بہت ڈسٹریب ہو جائے اس وقت جو رشیا ہے اس نے بائیکار کر دیا پاکستان کو وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ یوکرین کی مدد کھا رہا ہے اور جو رشیا ہے وہ اگنس نے یوکرین کے اور یہ جو ٹرینڈ ہے بائیکار پاکستان یہ انڈیا میں بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر جوا رہا ہے ٹویٹر کے اوپر اور انڈیا نے خود ہی اسی ہی ہیش ٹیک کو اتنا فیمس بنایا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کی اس کے پیچھے کیا مفادات ہو سکتے ہیں بیسیکلی دیکھیں میس دشمن دشمن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا رشیا ہمارے کبھی بھی اس نے بائیکار نہیں کیا یہ ایک پرپاگینڈا ہے جو ورڈ میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے رشیا جو ہے نا ہمارے دوست ہے وہ ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ انڈیا جو ہمارے اگنس پرپاگینڈا کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا انڈیا تو ہمارے خلال پرپاگینڈا کری رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم نے یوکرین کی مدد کیا تو کسی مفاد کے بیس پر کیا یہ انسانیت کے ناتے کیا ہے بیسیکلی وہ ہم نے انسانیت کے ناتے پر کیا تو ان کو سپورٹ کرنا ٹھیک ہے وہاں پہ وار چل رہی تھی وہاں پہ انسان مر رہے تھے ہم نے اس لیے سپورٹ کیا تھا ورنہ ہم نے اس کو نہ کوئی ویپنز دیا ہے نہ ہم نے کوئی سپورٹ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے صرف اور صرف ہم نے سپورٹ کیا تھا ٹھیک ہو گیا اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے بیسیکلی یہ چیز اس لیے کیا کہ تاکہ امریکہ کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ پاکستان کے سب خراب ہو جائیں مدب کہ ہم فنڈ لیتے ہیں امریکہ سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوکرین کی مدب کرنے سے ہمارے ریلیشنشپ پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے ہاں دیفرنٹ کیا آپ جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں چلتے ہیں آج کل ڈالر آپ جس مل بھی چلے جانا میں تو بہت زیادہ ٹیول کیا ہوئے تاکہ بس ڈالر ہونے چاہیے دنیا میں ہولڈ ہے آج کل جو ہے نا وہ امریکہ کا ہے آئی ایم ایف دیکھے ورلڈ بینگ دیکھے وہ کس کے انڈر کنٹرول میں ہے وہ امریکہ کے انڈر کنٹرول میں ہے تو ہم امریکہ سے کبھی بھی مطلب اپنی ریلیشنز کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں صحیح ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پاکستان نے تو دوستانہ طور پر مدد کر دی ہے یوکرین کی ٹھیک ہو گیا ریشیا سے مطلب کہتے ہیں ہم انہوں نے بائیکوٹ کر دیا ہم انڈیا کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں چیز کو لے کر انڈیا کو کہتے ہیں کہ اپنے حد میں رو ہم سپر پاور ہیں ٹھیک ہے نا ہم دوستی کرنا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کرنے بھی جانتے ہیں ہم چوٹا ملک ہیں مگر ہم آپ کو وہ والی کام کریں گے آپ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم اواللکم اسلام آپ کی نام میرا نام چہوڑی میران چہوڑی میران ہوں نے کہ ریشیا نے بائیک آٹ کر دیا کے پاکستان کو بجے یہ کہ ریشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور جو پاکستانر کے ذریعے سباکر رہ ہے اور یہ پاکستان یہ رہ مائے پاکستان ہے انڈیا میں بڑیا بیچ پاکستانئے چلایا بھی انہوں سب آ 1972 آپ کیشانہان چاہرہ رہے ہیں اس کے پچھے انڈیا کیا چاہ رہا ہے کہ پاکستان اوپر نہ جائے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے پہلے پاکستان انڈیا سے آگے تھا ٹھیک ہے پاکستان کا جو ڈولر ریٹ ہے وہ جو ہے نا پاکستان کے دور پہ ہوتے تھے اب انڈیا کے تین اوڑ پہ ہیں اور پاکستان کا جو ہے نا ایک اوڑ پہ بان گا ٹھیک ہے اس پر سب سے پہلی بات یہ کہ میں پاکستان حکومت کو کہوں گا کہ پاکستان جو حکومت ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہے ادھر ان کو چاہیے سب کو کہ عمران انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے سوائے جلسہ جلوس کے کچھ بھی نہیں کیا اب آپ لگا لیں کہ نواز شریف صاحب آیا ہیں آج ان کا ایک کیس کا فیصلہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب لوگ کہتے ہیں جی اپنا کیس حتم کرنے آیا ٹھیک ہے اب مجھے نواز شریف کے حلاف یہ ہان صاحب جو ہیں انہوں نے پیچھے چار سال حکومت یہ مجھے نواز شریف کے حلاف ایک بھی چیز دکھا دیں میں مانتا ہوں وہ بڑا ہے اس نے جو ہے بلیک منی کیا ہے لیکن اس نے کام بھی کیا ہے وڑک بھی کیا ہے وہ نواز شریف کی حکومت میں کیا تھا پہلے پچھلے پانچ سال میں چلے جاؤ دوہزہ اٹھانہ تھا کہ نواز شریف کی حکومت میں بہت اچھا ڈولر تھا اس ٹائم آپ نواز شریف آیا دو سر بسر ڈولر کام ہی نہیں ہوا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یوکرین کی مدد کیوں کار رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ بھئی انڈیا جو ہے نا انڈیا بہت بڑی فساد کی جا رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات رہی ہے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے اپنے ٹیلنٹ کو دبائیں نا ہم پاکستانی میں بہت ٹیلنٹ ہے پاکستانی میں ٹیلنٹ تو ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم یوکرین کی مدد کیوں کر رہے ہیں یوکرین کی مدد ہے انسانیت کے ناتے کر رہے ہیں یا کوئی فائدہ ہوگا میں سے ہمیں اس سے فائدہ بھی ہے اور انسانیت کے ناتے تمام کی خلال زمانتھ کی بینت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارے جو امریکا کے ساتھ ریلیشنز مہ FA افیک تو ہو سکتے انجے میں جی بیلکل ہو سکتے ہیں افیکب پڑھ سکتا ہے تمہار زمانچ Engineers چاگہ ہے اب ایک بھٹس تکنی لے کے خلال زمانسے پاکستان ہوں ٹپی ریٹے کاردے ہیں انجم میرے بلک بھٹس کتے انجم Pool بھٹے ہیں وہ پیدا ہوتے ساری پہلے تھا دو لاکھ کا کرزہی اس ٹیم وہ گیارہ سے بڑا لاکھ روپے کا کرزہی ہے اس ٹیم وہ گیارہ سے بڑا لاکھ روپے کا کرزہی ہے اور ہم پہتا نہیں کتنے کا کرزہی ہے